اسلام علیکم to everyone who is watching this video lecture this is wakar from camera international science کالیر تلہ welcome to all the student class from training اس ویڈیو لیکچر میں میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اس سے پہلے جتنے بھی لیکچر دلیور کیے گئے ہیں چاہے میری طرف سے ہیں چاہے سرواجت صاحب کی طرف سے ہیں you would have prepared all the lecture ان کو آپ اپنی نوٹ بکس کے اوپر لکھ چکے ہوگی اور ان کو تیار کر چکے ہوگی یہ ہم امید کرتے ہیں اسی امید پہ ہم آگے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ناؤسمنٹ تو پندرہ ستمبر کی ہو چکی ہے کہ پندرہ ستمبر تک آپ سکول کالجز بند رہیں گے تو بڑا ٹائم ہے یہ نہیں کہ آپ بالکل فارق اور ویلے پھرتے رہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا تو ضرور کرنا ہے ورنہ یہ آپ کا جو سٹیڈی کا ریلیٹڈ جو ٹائم ہے وہ تو بہت زیادہ گزر رہا ہے اگر آپ ان کو بیکار سمجھو گے آپ سمجھو گے ان ویلیٹ سمجھو گے جتنا بھی آپ کو یہ لیکچر وغیرہ ڈیلیورٹ کیے جا رہے ہیں تو ایڈ تی اینڈ آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا دوسری کوئر بات زندگی بڑی خوبصورت چیز کا نام ہے کوئی بھی چیز بیکار اپس وداوٹ انی ریزن کریئٹ نہیں کی گئے اگر آپ ایک چونٹی کی اگزیمپل لے لینا تو ایک اگر چونٹی کا وجود مسائل پیدا ہو جائیں جن کو آپ سمجھ نہیں سکتے یعنی ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے جب تک وہ دنیا میں ہے اس کے ہونے کی کوئی وجہ ہے اور جب وجہ نہیں رہے گی اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا تو زندگی بھی اسی طرح ہے ہمارا جو یہاں پہ اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر جو آنا ہے it's not an accident or incident یہ کوئی حادثہ یا کوئی واقعہ نہیں ہے there is some solid reason of creating this thing by a creator اگر خالق نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نا کوئی وجہ ہے یہ بیکار یا عبس نہیں ہے یہ without any reason نہیں ہے تو زندگی جو ملی ہے نا وہ کسی مقصد کے لیے ملی ہے اور اسی مقصد کو کھوجنا زندگی کا حاصل ہے جب آپ اس مقصد کو جب آپ اس purpose کو جب آپ اس چیز کو پا لیتے ہو نا تو آپ کو زندگی کا حاصل مل جاتا ہے کہ ہمارے آنے کی وجہ کہ آپ اس وجہ کو تلاش خود کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے اس کو سرج کریں کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے ہمارے رہنے کی وجہ کیا ہے تو جب تک آپ اس وجہ کو نہیں کھوجتے آپ لاحاصل ہی رہو گے لیکن اگر اس زندگی کو ہم بیکار کی چیزوں میں ضائع کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئے روز آپ کے سامنے بائک کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں سٹوڈنٹ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو رہے ہیں روڈ کے اوپر ویلنگ کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو بیکار ہیں کہ ہم نے اتنی بامقصد اتنی فروٹفل اتنی پرپسفل لائف کو ہم نے روڈ کے اوپر ضائع کر دیا یہ بھی خودکشی کی قسم ہے کہ جب آپ اندہ دھن بائک چلاتے ہیں without any care it means you are going to do suicide suicide کر رہے ہیں آپ خودکشی کر رہے ہیں تو اس طرح اپنی care آپ نے خود کرنی ہے اس منت کے اندر round about دو سٹوڈنٹ ایسے ہیں میرے جن کا تعلق جو ہے وہ first year second year classes سے تھا وہ complete کر چکے تھے اپنے انٹر لیول کو unfortunately they were died in road accident so it was shocking for me میرے لئے بڑی دکھ کی بات ہے کہ سمجھانے کے باوجود بارہ سمجھانے کے باوجود care نہیں کی جاتے ہیں care کریں جب آپ اپنی زندگی کو ایسے بیکار اور بے مقصد ضائع کر دیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا آپ نے تو یہاں سے چلے جانا آگے آپ کے ساتھ کیا ہوگا وہ آپ جانو گے اور خالق پہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے اس بارے میں ہماری رسائیہ ابھی وہاں تک نہیں بٹ آپ کو یہ نہیں پتا کہ پیچھے گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے ان والدین کا جو گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس کو ہاتھ لگانے سے ڈر لگتا ہے اتنا نازک سے ہوتا ہے اس کو جب بچپن سے لے کے جوانی تک پالتے ہیں اتنے پیار سے اتنے مان سے اتنے چاہ سے ان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں خودگرمی میں سردی میں گزارہ کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچے کو اچھے سے اچھا کھانا دینے کی اچھے سے اچھے رہائش اور تمام خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں تو ان پہ کیا گزرتی ہے اس کو ذرا سوچئے گا تو بی کیئر فل بائک چلانے کی کوشش نہ کریں اس طرح نہ کریں کہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں آپ کا تو لیول ہی نہیں نائنٹ ٹین کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہے ان کو تو بائک چلانے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اگر مجبوری کے تحت چلانا پڑ گیا تو طریقے سے چلائیں کم سپیڈ پہ چلائیں دھیان کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کے چلائیں یہ میرا میسیج ہے اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے پریشان نہ سو ان پریویس لیکچر ان پریویس ٹو اور ٹری لیکچر ای واس ٹاکنگ اوہو ڈیوز آف این اجیکٹیو اجیکٹیو کیا ہوتا ہے ہم نے اجیکٹیو کے بارے میں پڑھا اجیکٹیو کو بنایا کیسے جاتا ہے اجیکٹیو ہوتے کیا اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے کون کون سے اس کی کٹیگریز ہیں کون کون سے اس کی ٹائپس ہیں before this we have already covered six types of اجیکٹیو so in this lecture or this lesson you can learn about the seventh and eighth type of اجیکٹیو ہم اس لیکچر کے اندر ساتھ کی یا آٹھویں ٹائپ کو ہم کیا کریں گے دونوں کو ہم cover کریں گے سب سے پہلے ہے indefinite اجیکٹیو definite محدود کو کہتے ہیں indefinite لا محدود کو کہتے ہیں یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں indefinite کہتے ہیں اور definite جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے جس کی حد پتہ ہوتا ہے تو یہاں پہ seventh number جو ہماری ٹائپ پہ وہ ہے indefinite اجیکٹیو an adjective ایسا اجیکٹیو that جو that کا استعمال اور which کا استعمال جو کے لئے ہم کرتے ہیں اردو لینگویج کے اندر اور جب اردو میں جو بولا جائے and when you are going to translate into english you are bound to use that or which you can also use which and as well as that an adjective that جو describe بتاتا ہے a noun ایک noun کے بارے میں ایک noun کے بارے میں information دے رہا ہے وہی بات add something to the meaning of noun یعنی noun کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے unspecifically ایک ہوتا ہے specific اور ایک ہوتا ہے unspecifically یا جیسے آپ particular اور unparticular کہہ سکتے ہیں particular مقصود unparticular غیر مقصود specific خاص unspecifically یعنی خاص نہیں یہاں پہ is called کہلاتا ہے indefinite adjective وہ کیا کہلاتا ہے indefinite adjective کہلاتا ہے اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جیسے for example many few some each etc اس طرح کے جتنے لفظ آپ پڑھتے ہو وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں وہ indefinite adjective ہوتے ہیں تو یہ اب یہاں پہ ایک example ہے میں نے یہ کچھ words پہلے indicate کر دی ہیں اب اس کی example بناتے ہیں یہاں پہ دیکھیں I got some fruit یعنی میں نے کچھ پھل حاصل کر لیا اب یہاں پہ جو some ہے یہ کیا ہے indefinite adjective ہے ہمیں نہیں پتا کہ کتنے اس کے اندر fruit شامل ہے کتنا fruit شامل ہے تو یہاں پہ unspecifically there are a few students کہ وہاں پہ کچھ طالب اب کچھ میں ہمیں نہیں بتا کتنے ہیں a few یعنی یہاں پہ few نہیں ہے few ہوتا تو بالکل نہ ہوتے a few ہے تو یہاں پہ کچھ کی بات کی جارہی each boys were تو یہاں پہ each boy each boy was playing یعنی ہر لڑکا یہاں پہ کھیل رہا تھا یہاں پہ تھوڑی سی confusion ہے آپ اس کو دونوں لکھ لیں بعد میں اس کو آپ کو clear کرتا ہوں گا each boy was playing یعنی ہر یہاں پہ کیا آ جائے گا word play تو یہاں پہ یہ تینوں جو word few some few اور each یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں indefinite adjective کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا concept اب یہاں پہ دیکھتے ہیں compound adjective جو آپ کے لئے last ہے اس کے ایک screen chart دے لیں پھر میں اس کی example دیتا ہوں دیتا ہوں یہاں پہ آ جائیں compound noun آپ نے دیکھا تھا جہاں پہ دو تین نام جڑتے ہیں میں نے آپ کو پڑھایا تھا اور مل کے یعنی group of noun جیسے housewife governor general brother in law mother in law اس طرح کہ جب name آپس میں جڑتے ہیں یعنی ایک سے زیادہ نام کو جب آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے تو dear student وہ کیا کہلاتا ہے وہ compound noun کہلاتا ہے اب جب compound noun کسی noun کے meaning میں اضافہ کرے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ہے کیا compound noun اور وہ کس کی meaning میں اضافہ کر رہا ہے noun کی meaning میں اضافہ کر رہا ہے تو وہی compound noun compound adjective بن جاتا ہے جیسے ایک پچھلے لیکچر کے اندر میں نے پچھلے سے اس سے پچھلے جو پریویس لیکچر تھا اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی proper noun noun کی میننگ میں یا pronoun کی میننگ میں اضافہ کرے جیسے Chinese restaurant جیسے پاکستان آرمی پاکستان Chinese یہ دونوں کیا ہیں proper noun انہوں نے کسی name کے ساتھ restaurant اور آرمی کے نام کے ساتھ کیا کیا اضافہ کر دیا تو وہ دونوں کیا بن گے proper noun سے proper adjective بن گے تو same like that یہاں پہ when a compound noun جب ایک ایک سے زیادہ ناموں پہ مشتمل نام when a name is consist of more than one noun تو وہ کیا بتاتا ہے a noun noun کے بارے میں information دے رہے it is called a compound adjective تو وہ same compound noun کیا بن جاتا ہے compound adjective بن جاتا ہے تو یہاں پہ ایک example ہے i bought a broken down sofa اب یہاں پہ گوھر کریں sofa کیا ہے noun ہے اب یہ دیکھیں یہ compound noun ہے broken down دو آپس میں لفظ جڑے ہوئے ہیں broken اور down تو یہ آپ کا کیا ہے compound noun ہے اور جب اس compound noun نے اضافہ کیا کس کے meaning میں noun کے meaning میں تو یہ کیا بن گیا یہ آپ کا compound adjective بن گیا یعنی یہاں پہ compound noun نے noun کے meaning میں کیا کر دیا اضافہ کر دیا i saw a six foot long snake میں نے ایک 6 feet لمبا سام دیکھا اب اردو میں fit آئے گا لیکن یہاں پہ six آگیا تو سات foot لگے feet نہیں لگے ایسا میں نے دیکھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کیا compound noun کیونکہ یہاں پہ تین نام جڑے ہوئے six foot اور long یہ تینوں جڑے ہیں تو ایک نام بن ہے اور یہ dear student کیا ہے noun ہے اب اس noun نے اس کی meaning میں کیا کر دیا add something اضافہ کر دیا تو یہ compound noun کیا بن گیا compound adjective یعنی اسی کو ہم نے کیا لے لیا as adjective اس کے سکرین شاٹ لے رہے ہیں اضافہ کر رہے ہیں add something تو یہ کیا بن گئے اور یہ ہیں بھی indefinite تو یہ indefinite adjectives بن گئے تو dear student آج ہمارا adjective کا topic complete ہو گیا ہم نے 8 types کو discuss کیا پہلے ہم نے ایک lecture کے اندر detail سے adjective کے اوپر بات کی and after that جو lecture آپ کو کو discuss کیا ہم نے demonstrative type کو پڑھا ہم نے اس کی proper کو پڑھا اور ہم نے اس کی integrative جو type اس کو پڑھا اور آج ہم نے indefinite اور مزید ہم نے کیا کیا compound adjective کے بات پر بات کی تو dear student آج ہمارا adjective کا topic مکمل طور پر ختم چکے آپ کے level کے لئے اور بھی adjective ہیں لیکن آپ کے لئے یہاں تک کافی ہے ہم نے possessive کو پڑھا تو dear student میں امید کرتا ہوں اس lecture کو آپ note کرو گے اپنی note books منانے کی کوشش کرو گے تاکہ آپ کے پاس material موجود ہو جب آپ school کے اندر آئیں تو ہمارے لئے بھی آسانی اور آپ کے لئے بھی کیا ہو آسانی ہو تو dear student اس lecture کو skip نہیں کرنا till at the end آپ نے کیا کرنا واج کرنا اور اس کے main point لکھنے کی کوشش کرنی ہے اپنا خیال رکھنا ہے اپنے والدین کا خیال رکھنا اور جو lecture کے start پر میسی دیا گیا تھا اس رکھنا